بہت اچھے بات ہے بہت 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 اچھے بات کہیں آپ نے بہت زبردست باتیں کہ آپ بہت کچھ جانتے ہیں آپ نے بہت کچھ جانا ہے بہت کم ٹائم میں صرف آپ لوگوں کہ تو میرے پاس چاند گھنٹے ہوتا ہے چاند گھنٹے میں اتنا کچھ جانتے ہیں آپ لوگ کیونکہ کچھ لوگ صرف وہ اس کو ریزرٹ کو دیکھتے ہیں بینفیٹ کو دیکھتے ہیں وہ جاننا بھی آگے نہیں جاتا ہے لیکن جانا بڑی ضروری ہوتے ہیں نا میرا آواز آ رہے ہیں آپ کو آکھے آواز میں کٹ رہے ہیں آچھا آچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کو اگے ایڈوانس ایوز کے بتاتا رہوں گا انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں تینکیو بہمائچ اللہ حافظ جی بات ہو رہے تھے ہماری گریوٹیشنل فورس اور سمدہ سیون کے بات ہو رہے تھے سمدہ لیول سیون ریلی ہم کابو پا سکتے ہیں اپریشن کر سکتے ہیں اور ہم گریوٹیشنل فورس پہ کابو پا سکتے ہیں ہم بہت سی کچھ پہ کابو پا سکتے ہیں اور سمدہ سیون میں بوڈی ٹیمپریچر گریوٹیشنل فورس اور انسان کا کنکشن نیچر کے ساتھ کس طرح کی جس طرح کی نیچر میں تین چیزیں ہمیں بہت متاثر کرتے ہیں انسان کو بہت تاثر ہے اس کے اکسیجن ہے ہوا ہے کیونکہ ہر لحظہ ہم لیتے ہیں پہلے سے کنیکٹ ہے اس کے ساتھ لیکن مادی طور پہ مادی طور پہ ہم کنیکٹ ہیں اس طرح کے ارد کے ساتھ کنیکٹ ہے ارد کے فور سے طاقت ہے وہ ہمیں متاثر کرتے ہیں ہم اس کو متاثر کرتے ہیں فیزیکل ہم کنیکٹ ہے اس کے ساتھ اور اس طرح پانی ہے ہر لحظہ پیتے ہیں ہم ہر لحظہ ضرورت ہوتے ہیں ہمیں پانی کا تو ضرورت ہے اس کا اور بہت ضرورت ہے اس لئے ہمیں ان کے ساتھ کنیکشن بھی ہے کیونکہ ہماری وجود میں ہے پانی آگ ہیں آگ بھی ہمارے وجود میں ہے اپنے بوڑیو گدے کے گھر میں کچھ تو کچھ تو جلے ہوتے ہیں گھر بھی پیدا ہوتے ہیں کہاں سے پیدا ہوتے ہیں گھر میں تو ایسا پیدا نہیں ہوتا ہے حرارت پیدا ہوتے ہیں اور انسان کی جو حرارت ہے وہ گرمائش ہوتے ہیں آگ سے ہوتے ہیں تو انسان کے اندر ایسا کچھ بھی ہے ہم کیسی کنیکٹ ہو اس طاقتوں کے ساتھ کیسی یہ فورس پاور ہے یہ سمدہ سیون میں ہم سیکھتے ہیں کہ ہم اس طاقتوں کے ساتھ زیادہ زیادہ کنیکٹ ہوتے ہیں کچھ میٹا فیزیکل ہم اس کے ساتھ سٹرونگ ڈروا پی پیدا کرتے ہیں اس لئے ہم انگی پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں یہی چیزیں جو اس کے جو مزیر اثارات ہیں وہ ہم پر زیادہ اصطف نہیں کرتے ہیں یعنی انوائیمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا رہتے ہیں ایک کال ہورڈ پہ ہیں آتے ہیں واپس اسی نیچر پہ بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام دفتر صاحب کیسے ہیں الحمدللہ کا شکر ہے کون بات کر رہے ہیں جی میں منیب بات کر رہا ہم اسلام بات سے منیب کیا کہنا چاہتے ہیں دفتر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے اپنے کے کس میں سنٹھی میں جواب آئے تھے میں نے ریول ون سے سو تک کیا تھا جی اس کے بڑے امیزنگ ریزلٹ ہمیں دلے ہیں مطلب ہمیں کافی لوگوں نے ترائے کیا اپنے اوپر ترائے کیا بہت ہی امیزنگ ریزلٹ ملے ہیں مطلب کوئی ایسا بندہ نہیں پتا یہ کہتا ہوتی یا یہ تم نے ایک ہی چیز کر دلے ہیں دلت سب کو بہت اچھا ملے ہیں اور میری نانی ہے وہ میری بڑی اور سے دوکس تنکی کی ہے وہ چلی ہی تھی باستن کچھ دن پہلے تو ابھی وہ ریسنٹی واپس نہیں ان سے پیروں میں بڑا درہتا تھا ہم نے انہا بتایا کہ ہم نے اس طرح سے ڈاکٹر عبدالسطمت صاحب آئے تھے ان سے ہم نے اس طرح سے یہ چیزیں کی تو کہتا ہی یہ تم کیا کرتے رہے تو میں پتا ہے پیسے یہ لوگ لیتے یہ ہو کرتے ہیں میں نے چیٹیوں نے تبدستی پٹھا دیا ان کے پیروں پہ میں نے ہیرے کی صحیح یہ وہ ریپریشن کسی لوری میں صحیح آپ سے تین تو تفتین میٹس وہ بلکل صحیح ہو گیا ہم نے پیر کا در اللہ حضرت شکر ہے ان کے کسندوں کا پیر کا در بلکل صحیح ہے ہم چھکن بواک پہ ہی فمکتے سری تو آپ کیتی ہیں مجھے بلکہ خود کیتی ہیں اگلے لیتے میں تمہیں کرا کیوں تم جاتے کرو اچھا ماشا اللہ اور آپ کو کچھ دیتے ہیں اور پروموٹ کریں ہم سب بھی آپ کو کہ مطلب بلکہ آکے کریں یہ کچھ ضرور شید نہیں ہے مطلب آپ نے بلکل چھک کہا تھا کہ پورے سمجدہ میں سے ہم نے ایک بول چھنگیا بلکل بلکل صحیح بات ہے ایک کترہ بلکل صحیح بات ہے صحیح فرم دوکر صاحب صحیح تھوڑا بلی ہو گیا تھا کچھ مہینوں میں میرے کچھ ٹیس وڑا رکھا بلکل بلکل انشاءاللہ میں اسی پہ ہی بات کر رہا ہوں بلکل انشاءاللہ بلکل اللہ حافظ بہت اچھے بلکل بہت بینیفٹ سے ہے اور دیکھیں جو یقین نہ بھی رکھتے ہیں اللہ ان کو ٹھیک کرتے ہیں ہم بہت کچھ نہیں جانتے ہیں ہم کیا کریں کیسے سمجھیں گے میری جب سمینار میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی مجھا معایشی سا ہو جاتا ہے لیکن فوراں کنٹرول کرتے تھے کہ پھر دعائی کے مقصد دو چار سو لوگ ہیں ہونے چاہیے دو چار ہزار لوگ دو چار ہزار سے دو چار لاکھ لوگ ہونے چاہیے دو چار لاکھ سے دو چار کروڑ لوگ ہونے چاہیے بیٹھنے چاہیے اور بینیفرس حاصل کرنے چاہیے میں ایک شو میں گیا تھا ایک ویسے جو کہ انسان کے لیے وہ اتنی خاص بینیفرس تو اس کے نہیں تھے بلکہ وہ شو جو ہے کچھ اتنا بینیفرس جو سمدھا کہ اس کے نہیں تھے ان میں ہزاروں لوگ آئے ہوئے تھے میں حیران ہوا تھا کہ ایک اعلان سے ہزاروں لوگ آگئے تھے اور میں جہاں پر سمنار کرتا ہوں ان میں زیادہ زیادہ کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ آٹھ سو نو سو ایک ہزار لوگ ہو گئے کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں مگر ہوتا یہ ہے کہ تھوڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس میں چین سو لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ شاید میرے میں کچھ خامی ہے کہ میں صحیح طریقے سے سمجھا نہیں سکا لوگوں کو میری سمجھنے میں تھوڑے سے سمجھانے میں شاید تھوڑے سے کمی ہے اس وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹڈی اس علم کو جاننا بہت ضروری ہے بینیفٹس الگ چیز ہے اور علم کو حاصل کرنا الگ چیز ہے بچپین سے ہم پڑھتے ہیں بڑھا پے تک مگر ہم اتنا اپنی بارے میں اور چپیوی سلائتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں یہاں پر انسان مائز تو نہیں ہونی چاہیے مگر کچھ نہ کچھ آ جاتے برحال سمدہ سیون کام کرتے ہیں الحمدللہ بہترین کام کرتے ہیں اور یہ اس میں بہت سے حقائق اور ہے جو ابھی میں نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو کلاس کی دوران نہیں بتاؤں گا آپ کو میں جاتا ہوں ایٹ پے اور ایک کال ہے ہورڈ پے ہیں آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں یعنی سمدہ سیون کا مطلب ہے کرونک سی کرونک ڈیزیز الحمدللہ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ بہت سے لوگوں کا مطلب ہی ڈیزیز سے ہوتا ہے کیونکہ ڈیزیز کی اور ہو جائیں ایک کال ہورڈ پے ہیں السلام علیکم مطلب ہورڈ پے ہیں مطلب ہورڈ پے ہیں مطلب ہورڈ پے ہیں مطلب ہورڈ پے ہیں بلکل پہلے پانچ ویل کریں اور پھر باقی ویل کریں انشاءاللہ آپ کو شیڈول ملتا رہے گا انشاءاللہ اسے انشاءاللہ روزوں میں بھی کلاسس لیں گے انشاءاللہ بہت سے ابھی بھی لیں گے انشاءاللہ بلکل آپ کو انشاءاللہ شیڈول ملتا رہے آپ خود بھی کال کر سکتے شیڈول پوچھنے کے لئے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت تعافر میں تینک آپ نے یاد کی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ جی ناظرین بات ہماری ہو رہے تھے کہ بینیفیٹس آف سمدہ لیول ایٹ کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے سمدہ لیول ایٹ کی بارے میں میں بتانا چاہتا ہوں سمدہ لیول ایٹ کی تین پارٹس اور یہ تری پارٹس پہلے لیول جلدے امراض کے لئے دوسرے لیول مٹاپے پہ کابو پانے کے لئے تیسرا لیول جو اس کا ہے تیسرا پارٹ جو اس کا ہے وہیں مخصوص امراض کے بارے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مخصوص امراض پہ اتنا توجہ نہیں دیتے لیکن مخصوص امراض کی وجہ سے ان کو بہت سے پرابرمز آ جاتے ہیں اور نفسیاتی بیمار بھی ہو جاتا ہے جسمانی بیمار بھی ہو جاتا ہے بلکہ شرم آیا کے وجہ سے لوگ مالج سے بھی ذکر نہیں کرتا ہے لیکن مالج سے ذکر ضرور کرنے چاہے ہیں اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے سنت تو ہے فرض بنتا ہے کہ انسان کو اگر خدا نہ کردہ فیملی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں بات طلاق تک پہنچتے ہیں پرابلمز آ جاتے ہیں تو آپ کو کسی مالج سے رجوع کرنی چاہیے لازمی اپنے پرابلم کو بتانی چاہیے یا کوئی نیچرل طریقہ اختیار کرنی چاہیے تاکہ جس طرح سمدہ ہیلنگ پارٹ ایٹ ہے اور اللہ ٹھیک کر دیتا ہے کیور کرتا ہے اور پہلا جو پہلا مسئلہ ہے وہ ہے جلدے امراض آج کل لڑکیاں اور لڑکیاں نفسیاتی بیمار ہو گئے اس کے مسئلی مشنی دنیا ہے سکین ڈھل ہو جاتے جب تک میک اپنے کیے عجیب سا لگتے ہیں لوگ اسی طرح جو پارٹ ٹو ہے موٹاپے کا آج کل مسئلہ ہے بہت مسائل ہے موٹاپے کے جس کی وجہ سے بلٹیشر ہائی ہو جاتا ہے کولیسٹول ہائی ہو جاتا ہے جوڑوں میں دردہ جاتا ہے کمر میں دردہ جاتا ہے اور اسی طرح بہت سے پرابلمز بن جاتا ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو لیول ایٹ میں اس چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں کابو پاتے ہیں الحمدللہ بڑی بینیفیٹس ہوتے ہیں اور پارٹ ایٹ میں مخصوص امراض پارٹ اے سارے ہے پارٹ تیڑ میں مخصوص امراض جو ہے مخصوص امراض پوشیدہ ہوتا ہے پوشیدہ امراض جو کہتے ہیں اور وہ پوشیدہ امراض جو لیڈیز کو ہوتے ہیں مردوں کو ہوتے ہیں الحمدللہ اسی نیچرل طریقے سے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کیور کرتا ہے اور ٹھیک کرتا ہے اور یہ بہت ضروری بات میں نے آپ سے کر لیے ہیں بہت عام اس لیول میں اس میں انشاءاللہ اگلے جو لیول ہوگا ایڈوانس اس سے بھی ایڈوانس لیول نائنٹھ میں کیا ہے آگے لیولز میں کیا ہے اور سمدہ کے ماسٹر لیول میں کیا ہے اگلے پروگرام ہمارا ہے اسی پہ ہوگا انشاءاللہ اپنی ڈاکٹر عبدالسامد کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی وچ می آن حاک ٹی وی انہیلت ویلت انہیبینس پروگرام ایڈواننگ 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 بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچی پندی اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے حابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ انرجی مہورہ علم کا خلاص اور عمل شفائی طوانہ کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اور فیس بوک کونٹیکٹ اس ان ویزیت سمدہ ہیلنگ ڈاٹ کوم